بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ بارتی وزیر دفاع راجنات سنگھ نے مزک کا خیز بیانات دینے شروع کر دیئے ہیں ان کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ بوکھلا کٹ کا شکار ہو گئے ہیں جب سے پاکستان نے مزائل ٹیسٹ کیا ہے تب سے بارت میں بہت بیچینی پائی جا رہی ہے راجنات سنگھ کا کہنا ہے کہ وہ ڈائیلوگ تو کریں گے لیکن ڈائیلوگ میں اب پاکستان میں موجود آزاد کشمیر پر بات ہوگی اب راجنات سنگھ اس طرح کی گیدربب کیا مار رہے ہیں آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ عمران خان نے جب کچھ دن پہلے قوم سے خطاب کیا تو بارت کو دمکی دی تھی کہ نیوکلر اٹیک کر دیا جائے گا اس کے بعد پورے کا پورا بارت بوکھلا ہٹ کا شکار ہو گیا ہے مودی سرکار نے اسرائیل برطانیہ عرب ممالک اور امریکہ سے بیک مانگنی شروع کر دی ہے کہ اگر پاکستان کی طرف سے حملہ کیا جائے تو انڈیا کی سپورٹ کی جائے دوسری جانب فواد چودری نے گورمنٹ کو سجیشن دیا ہے کہ بارت کے ساتھ تمام تعلقات کو ختم کر دینا چاہیے ان کے ائر سپیس کو بھی بدن کر دینا چاہیے افغانستان کے ساتھ ٹریڈ سسٹم کو بھی روکنا چاہیے بارت کی جانب سے ان کا مزید کہنا تھا کہ امپورٹ ایکسپورٹ کو بھی ختم کرنا چاہیے اگر بارت کے ساتھ تمام ریلیشنز کو ختم کیا جائے تب ہی پاکستان کسی طرح کشمیر کو لے سکتا ہے بارت سے اس کے برعکس راجنات سنگھ کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان نے ہم پر کسی قسم کا بھی اٹیک کرنے کی کوشش کی تو ہم مزفر آباد میں ضرور آئیں گے اور اس کو پاکستان سے چھین لیں گے اور پاکستان کچھ بھی نہیں کر پائے گا اس تمام تر معاملے میں اس طرح کے مذکہ خیز بیانات جاری کر رہا ہے بارت یہ سب بارت اس وجہ سے کر رہا ہے کیونکہ اب بارت کے پاس کچھ کرنے کے قابل تو رہا نہیں اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہے بارت نے پہلے ہر ملک کے پاس ناک رگ بھی ہے اور اب ایسی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں کہ ہم پاکستان سے مزفر آباد چھین لیں گے ناظرین بارت ایک مرتبہ پاکستان آنے کی سوچے تو صحیح جو حال ابی نندن کا ہوا تھا اب اس سے بھی برا ہوگا بارت کا بارت کشمیر کو پاکستان سے چھین لیں کی بات کرتا ہے لیکن اس کی اتنی اوقات نہیں ہے یہ صرف جگہنسائی ہی کروائے گا دوبارہ پاکستان کا رکھ کر کے جس طرح کے حالات بارت بنا رہا ہے یہ اپنے خود کے ملک سے بھی ہاتھ دو بیٹھے گا ناظرین فواد چودری کا کہنا تھا کہ پی ایم موڈی نے جو شروعات کی ہے اس کا ایک تمام پاکستان ہی کرے گا پاکستان کشمیر کے ایشو کو سول کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا ہے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے پہلے ہی بارت کو یہ باور کروا دیا ہے کہ ہم نیوکلر میزائل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کشمیر کے ایشو کو لے کر بارت کے پی ایم موڈی کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنی دیوالی کے لیے ایٹم بوم رکھا ہوا ہے ناظرین کچھ ایسا ہی صورتحال میں نظر آ رہا ہے کیونکہ اس کی ایٹم بوم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس طرح کے ویپنز انڈیا کے پاس ہیں وہ بہت پرانے ہیں جو کہ فضول ترین ہیں ان کا کوئی بھی مزائل کام نہیں کر رہا صحیح طریقے سے ان کے جہاز کچھ ایسے ہیں کہ پاکستان میں آ کر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اور اب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان سے مزفر آباد کو چھیننا ہے ناظرین راجناہ سنگھ کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان نے کسی قسم کی کوئی بھی جارہیت مسلط کی یا کوئی اٹیک کرنے کی کوشش کی تو آئندہ کچھ روز میں ہی ہم پاکستان کے مزفر آباد کے علاقے کی طرف موو کرنا شروع کر دیں گے پاکستان کی فوج بلکل تیار اور الٹ ہے کسی بھی قسم کی سیچوئیشن کے لیے بھارت کی طرف سے ذرا سی بھی جارہیت کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کا برا حال کر دیا جائے گا ناظرین اس سب کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان آرمی کو پاکستان کی عوام کی فل سپورٹ موجود ہو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک پاکستان اور مقبوضہ کشمیر کا حافظ و ناصر رہے ناظرین اس پوری ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ